میں ہوں سیکلین مشتاق فرمو پاکستان کرکٹ پلئر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سیکلین مشتاق آپ کو ویلکم کرتا ہوں سیکلین مشتاق شو میں اور جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں آئندہ آئنے والے کسی پروگرام میں دوسرا جو ایک ڈلیوری ہے آف سپینرز نوملی اس کو کرتے ہیں جیسے کہ میں بھی کرتا رہا ہوں وہ آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ دوسرا کیسے ایجاد ہوا اور کس طرح ایجاد ہوا اور اس کے اوپر جو ہے آج کا پروگرام ہوگا سب سے پہلے تو ہر انسان ظاہرے خواب دیکھتا ہے اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے وہ بہت ساری جدوجہد اور کوششیں کرتا ہے قربانیے دیتا ہے میں بھی جب چھوٹا تھا تو میں بھی اپنے ہیروز کو جو کرکٹ کھیل رہے تھے ان کو دیکھتا تھا میرے زمانے میں سرفراز نواز صاحب عمران خان صاحب یہ بولنگ جب کرتے تھے سرفراز نواز صاحب کا ریورس ونگ بہت مشہور تھا وہ ریورس ونگ کے بانی ہیں میں جہاں تک جانتا ہوں اور عمران خان صاحب کا انڈپر وہ بھی ریورس ونگ کرتے تھے پھر عبدالقادر صاحب کی گوگلی وہ بڑی مشہور تھی تو میں جب ان کو دیکھتا تھا تو میرے بھی ذہن میں خیال آتا تھا کہ یار میں بھی کوئی ایسی چیز دنیا کرکٹ میں لے کے آؤں جو کہ کسی کے پاس نہ ہو تو میں یہ ہمیشہ اکثر سوچا کرتا تھا اور جب میں اپنے جس گھر میں میں پیدا ہوا کلہ گجر سنگھ لاہور میں چھت پہ میں کرکٹ کھلا کرتا تھا ٹیبل ٹینس گیند کے ساتھ تو میں ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ کچھ نئی چیز ہونی چاہیے اور میں مختلف ایکسپیرمنٹ کرتا رہتا تھا میں یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے ہاتھ دیا ہے پانچ انگلی ہیں لیک سپینر جب گیند پکڑتا ہے تو یہ دو انگلی ہیں گیند کے اوپر ہوتی ہیں اور اس انگلی کے ساتھ وہ لیک سپین کرتا ہے گیند کو ایسے گھوما کے رونگن کرنا ہو تو وہ پورا ہاتھ گھوم جاتا ہے پام جو ہے وہ پام بالکل پیچھے چلی جاتی ہے اور بیک آف دہ ہینڈ سامنے چلا جاتا ہے اور گیند جب نکلتا ہے تو رونگن یعنی گوگلی ہوتی ہے آف سپین کا جو ہے وہ آپ ان دو انگلیوں کے ساتھ آف سپین کرتے ہیں ویسے بھی آف سپین کہتے ہیں جو گیند آف سے ٹرن ہو کے لیک کی سائٹ جائے لیک سپین کہتے ہیں جو لیک سے ٹرن ہو کے آف سائٹ کی طرف جائے گوگلی اس کو کہتے ہیں جو آف سے ٹرن ہو کے لیک سائٹ کی طرف جائے اور دوسرا اس کو کہتے ہیں جو لیک سے ٹرن ہو کے آف سائٹ کی طرف جائے یعنی الٹا آف سپن کا الٹا دوسرا تو میں اکثر یہ سوچتا تھا جب میں چھت پہ کھیلا کرتا تھا گیارہ بارہ سال کی عمر میں تو میں کہتا تھا پانچوں انگلی ہیں کیسے میں پانچوں انگلیوں کو استعمال کروں کس طریقے سے میں ڈیفرنٹ گریپ رکھوں ڈیفرنٹ طریقے سے میرا گیند جو ہے ہاستے نکلے تو یہ میں سوچتا رہتا تھا میرے دادا جی اللہ ان کو جنہ نصیب کرے وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے وہ مجھے دیکھتے بھی تھے چھت پہ کھیلتے ہوئے تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے لگتا ہے تمہیں بہت شوق ہے کرکٹ کا میں ان کو کہتا تھا جی دادا جی مجھے بہت شوق ہے کرکٹ کا اور میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں اور میں کچھ نئی چیز ایجاد کرنا چاہتا ہوں تو دادا جی مجھے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا چوبیس گھنٹوں میں کوئی ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو گے کے پاس نہ ہو ہم لوگ چھت پہ سویا کرتے تھے گرمیوں کے موسم میں تو جب میں چھت پہ سوتا تھا تو رات کو اگر میری آنکھ کھلتی تھی تو میں دو بجے کا ٹائم یا تین بجے کا ٹائم یا مارہ ایک بجے کا ٹائم جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی میں سجدے میں جا کے دعا کرتا تھے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایک ایسی سکلز دے دے ایسی ویریشن دے دے ایسی ورائیٹی دے دے میری والدہ اللہ جنہ نصیب کرے وہ مجھے یہ فرمایا کرتی تھی بیٹا کل رات کو بڑا عجیب طریقے سے سویا ہوا تھا ایسا ہے جیسے سجدے میں تو میں ان سے بھی یہ بات شیئر کرتا تھا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں دادا جی نے مجھے کہا ہے چوبیس گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جب تم دعا مانگتے ہو دل سے اللہ تعالی تمہاری دعا ایسے قبول کرتا ہے تو میں مجھے جب بھی یاد آتا ہے میں دعا کرتا ہوں اور میں یہ دعا رات کو اگر آنگ کھلتی ہے تو میں یہ دعا سجدے میں جا کے کرتا ہوں کھیل کے دوران بھی میں یہ دعا کرتا رہتا تھا پریکٹس کے دوران بھی دعا کرتا تھا میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ دعا ضرور کیا کریں اپنی جائز خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا کریں گے دعا کبھی رد ہوتی نہیں ہے یا اسی وقت مل جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے یا تھوڑا دیر سے ہوتی ہے یا پھر آخرت میں ملتی ہے دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا دعائیں قبول ہوتی ہیں چوبیس گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ آپ کی دعا پوراں قبول ہو جائے تو دعا کرتے رہیں جتنے بھی ینگ سر جو محنت کر رہے ہیں کرکٹ کھیل لیں کرکٹ کے علاوہ جتنے بھی نوجوان ہیں یا جتنے بھی انسان ہیں دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو سنتے ہیں اور ان کو قبول فرماتے ہیں تو میں اکثر دعا کرتا تھا ایک میرے دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا جو ایجاد ہوئی جس کا میں سمجھتا ہوں کہ دعا کا بہت اس میں عمل دخل ہے نمبر دو کیونکہ میں جب چھوٹا تھا کرکٹ کھیلتا تھا جنون کی حد تک شوق تھا اور میں اپنے ہیروز کو دیکھتا تھا جیسے وہ آؤٹ کرتے تھے میچ جتواتے تھے میچ مینر ہوتے تھے میری بھی یہی سوچ ہوتی تھی میں جب کلب میں کھیلتا تھا چھوٹا دس گیارہ سال بارہ سال کہتا میں نے کلب جوائن کی اللہ جہنہ نصیب کرے میرے استاد محترم ان کا نام احمد حسن صاحب انہوں نے مجھے کبھی بھی ٹیکنیکل کوئی چیز بات نہیں کہی ٹیکنیکل کرکٹ کی کوئی ٹیکنیکلٹی میں نہیں پڑھے مگر وہ مجھے اکثر کچھ سوالات کرتے تھے ان میں سے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا تھا کہ آج کتنے آؤٹ کیے اور جب نیٹ سیشن ختم ہو جاتا تھا آفٹر دے پریکٹس وہ مجھے یہی پوچھ جاتے کہ آج تم نے کتنے آؤٹ کیے دس گیارہ سال کا بچہ میں ان کو بتاتا تھا کہ میں نے آج بیس آؤٹ کیے پچیس آؤٹ کیے تیس آؤٹ کیے نیٹ میں پریکٹس کے دوران تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ایک ڈائری خریدو اس ڈائری میں لکھ لو کہ آج تم نے جتنے آؤٹ کیے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی ڈائری خریدی اور اس میں میں نے لکھنا شروع کر دیا اور جتنے آؤٹ کرتا تھا وہ میں اس کے اندر لکھتا چلا جاتا تھا ایک ٹائم ہے کہ وہ ڈائری بھر گئی وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم نے آج کتنے آؤٹ کیے میں نے کہا آج تو میری ڈائری کا آخری پیشتہ وہ بھی فل ہو گیا اور میں نے آج اتنے آؤٹ کیے تو وہ مجھے کہنے ہیں اچھا ماشاءاللہ پوری ڈائری بھر لی اب تو تمہیں مٹھائی کھلانی پڑے گی تو انہوں نے مجھے خوشی سے کہا میں نے جا کے والد صاحب کو کہا والد صاحب گئے مٹھائی والی کی دکان پر اگلے دن مٹھائی کا ڈبا دیا اور میں گراؤنڈ میں لے کے احمد ایسن صاحب کی خدمت میں پیش کیا بڑی خوشی سے انہوں نے مسکرائے اور پھر سب کو بانٹی ہم سب نے مل بیٹھ کے کھائی اور انہوں نے بتایا کہ اس نے اتنے آؤٹ کی ہیں کہ اس کی ڈائری بھر گئی پھر مجھے فرمایا کہ ایک اور ڈائری لے کے آؤ اور اس ڈائری میں بھی تم آؤٹ لکھنے شروع کرو میں نے پھر لکھنا شروع کیا اب دوسرا سوال ان کا وہ مجھ سے یہ ہوتا تھا کہ کس کس کو آؤٹ کیا تو میں پھر بتاتا تھا جی خالد صاحب کو اتنے پر آؤٹ کیا یہاں خالد صاحب کو آؤٹ کیا بھائی لطیف صاحب کو آؤٹ کیا ایک اکرم لڑکا تھا اس کو آؤٹ کیا میرے بڑے بھائی کھیلتے تھے میں کہتا تھا اپنے بڑے بھائیوں کو آؤٹ کیا تو وہ سب کا وہ پوچھتے تھے مجھ سے پھر دوسرا سوال ان کا یہ تیسرا سوال ان کا یہ ہوتا تھا کہ کہاں کہاں پہ آؤٹ کیا کیسے کیسے آؤٹ کیا اور کہاں کہاں پہ آؤٹ کیا تو جتنا عرصہ میں اس کلب میں کھیلا ان کے یہی سوال ہوتے تھے کتنے آؤڈ کیے کس کو آؤڈ کیا کیسے آؤڈ کیا اور کہاں کہاں پہ آؤڈ کیا کون کون سی پوزیشن پہ آؤڈ کیا سلپ میں آؤڈ کیا شورٹ لیک پہ آؤڈ کیا سلی میڈ آف پہ آؤڈ کیا باکس میں آؤڈ کیا میڈ آن پہ آؤڈ کیا میڈ وکٹ پہ آؤڈ کیا باؤنڈری پہ آؤڈ کیا سویپر پہ آؤڈ کیا کہاں پہ آؤڈ کیا تو میں ان کو بتایا کرتا تھا اور میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ یہ مجھ سے یہ چار باتیں ہر وقت کرتے ہیں میرا ذہن اکوپائیڈ تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ آج مجھ سے یہ پوچھیں گے وہ تو بعد میں جا کے پتہ چلا کہ وہ میری ذہن سازی کر رہے تھے کرکٹ میں رنز اور وکٹوں کی ہی گیم ہوتی ہے آپ نے رنز بنانے ہوتے ہیں اور آپ نے وکٹے لینی ہوتی ہیں جس کے بعد ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے ہار یا جیت آپ نے رنز بنائے آپ نے وکٹے لینی آپ جناب جیت گئے اگر آپ نے رنز نہیں بنائے آپ نے وکٹے لینی آپ ہار گئے تو اصل الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو وکٹے لے رہا ہے جو وکٹے لے رہا ہے وہ گیم چینجر میچ بینر ہو سکتا ہے تو میرا ذہن احمد حسن صاحب نے بنایا ادھر دوسرے کے لیے میں دعا کرتا رہتا تھا اور دوسری طرف میرا ذہن بنا ہوا تھا یہ دونوں چیزیں مل کے دونوں چیزوں کا دونوں ایک تو ذہن سازی اس سوچ کا اور دعا کا دونوں کا ملنا ایسا ہوا کہ میں چھت پہ کھیلتا رہتا تھا ٹیبل ٹینس کے ساتھ تو ایک دن گین جو ہے وہ دوسری طرف ٹرن ہوا آف سپن نومل آف سم سے ٹرن ہو کے لیک سائیڈ پہ جاتا ہے اس مرتبہ گین لیک سم پہ پچھ ہوا اور آف سائیڈ کی طرف ٹرن ہوا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ گین تو کچھ اور ہی ویرییشن ہے اس کی کچھ اور ہی ورائیٹی ہے تو میں اس کو کرتا چلا گیا اور اس کے اوپر کنٹرول لانا شروع کر دیا اس سے مجھے ایک نئی گریپ ملی وہ کسی اور پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوسری کی گریپ کیا ہے اور کسی اور پروگرام میں اور زیادہ ڈیٹیل میں جا کے بتاؤں گا کہ کس طرح دوسرا کیا جا سکتا ہے with the legal action anyway پھر وہ ٹیبل ٹینس بول سے میں ٹینس بول کے ساتھ پرکٹس کی وہ تھوڑا گین بڑا ہوتا ہے پھر ٹینس سے ٹینس ٹینس بول کے اوپر ٹیپ چڑھا گئے ٹینس سے پرکٹس کی پھر اس کے بعد پھر میں نے کرکٹ بول کے ساتھ اس کو پرکٹس شروع کی وقت کے ساتھ ساتھ میرے muscles develop ہوتے چلے گئے گریپ کے اوپر کنٹرول آتا چلا گیا technique بنتی چلی گئی اور میرا دوسرے کے اوپر کنٹرول آنا شروع ہو گیا اور یہاں تک کہ اس دوسرے نے پوری دنیا میں جو ہے دھوم مچا دی تو دوسرا نام کیسے پڑا اصل میں میں جب under 19 کھیل کے جب میں فرس کلاس کرکٹ میں آیا تو under 19 میں بھی جو کیپر سے ان کو بڑی پرابلم ہوتی تھی off spinner کے گین کو وکٹ کیپر جب کیپنگ کرتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ گین جو ہے وہ turn ہو کے leg side پہ جائے گا تو وہ leg side پہ چلے جاتے تھے تو دوسرا جو تھا وہ گین turn اور کے off side پہ جاتا تھا تو وہ گین کو miss کر دیتے تھے بائی کے رنز ہو جاتے تھے اگر slip بھی لگتی تھی caught behind ہوتا تھا تو وہ تو miss ہوئی جاتا تھا slip والے کو بھی ایک اچانک کیج جب ملتا تھا تو وہ ایک دم حیران ہو جاتا تھا تو میں ان کو signal دے دیا کرتا تھا میں ان کو کہتا تھا جب میں دوسرا بول کروں گا تو میں تمہیں signal دے دوں گا یا تو میں بولنگ مارک کے اوپر اپنے پاؤں کے ساتھ دوبارہ پھر نشان لگانے کی کوشش کروں گا یا خانس دوں گا یا شاید میں اپنا دائیں ہاتھ ایسے کر لوں گا اگر تم میری طرف دیکھ رہے ہو تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر دوں گا کہ میں اب دوسرا کرنے والا ہوں تو اس طرح میری ان کے ساتھ جو ہے وہ communication ہوتی تھی signals کے ساتھ جب میں پاکستان ٹیم میں آنے والا تھا تو اس سے پہلے میں پی آئی اے میں کھیل دا تھا تو پی آئی اے میں مہین خان اس وقت وکر کیپر تھے تو مہین خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا پہلے کچھ میچوں میں ان کو پرابلم رہی پھر بعد میں میں نے اور انہوں نے بات کی مجھے کہنا لے گی کہ مجھے تم اشارہ کر دیا کرو جب تم نے دوسرا کرنا ہو تو یہ دوسرا جو نام تھا وہ پاکستان کی دومیسٹک کرکٹ میں ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اس کا نام دوسرا ہے انٹرنیشنلی یہ کیسی آیا کہ مہین خان پاکستان ٹیم میں تھے میں بھی پاکستان ٹیم میں تھا تو جو میں کرتا تھا تو مجھے اکثر وہ کبھی کہہ دیتے تھے کہ یا تم دوسرا زیادہ نہ کرنا جب میں تمہیں کہوں گا دوسرا تب کرنا بعض اوقات وکڑ ٹیپر اور بالر کی سپیننس کی آپس میں ایک کیمیسٹری مل جاتی ہے ایک اشارے چل رہے ہوتے ہیں بیٹسمن کو ریڈ کرنا پلان کرنا ٹراب کرنا تو ایک دوسری کی مدد کرتے رہتے ہیں تو ایسا ہوا کہ مہین خان نے جب کہا کہ بھئی سیکھی دوسرا کرو اور میں نے دوسرا کر دیا تو جو کیونکہ سم کے ساتھ مائک لگا ہوتا ہے اس مائک میں مہین خان کی آواز گئی اس مائک کی آواز جو ہے وہ کومنٹری باکس میں بھی جاتی تو کومنٹیٹر نے جب وہ دیکھا اور مجھے اس دوسرے پہ جب وکٹ ملی تو کومنٹیٹر نے کہا کہ مہین خان نے کچھ کہا تھا اس کی وجہ سے اس نے یہ گیند کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس دلیوری کا نام جو ہے وہ دوسرا ہے تو وہ پھر جو فارنر سے اچھا جب میچ ہمارا انگلنڈ ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا ویسٹن ڈیزن کے ساتھ ہوتا تھا تو ہم کھل لم کھلا اردو پنجابی بات کر لیتے تھے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کو لینگویج کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے مگر جب ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو ہم اردو پنجابی کے لفظ نہیں بولتے تھے کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایون بنگلہ دیشیوں کو بھی پتا ہوتا تھا تو ہم لوگ وہ اس وقت نہیں کہتے تھے تو مہین خان نے جب یہ کہا کہ دوسرا کرو میں نے دوسرا کیا ویکٹ ملی تو مائک میں آواز گئی کومنٹری باکس میں کومنٹری باکس والوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر ادھر سے شور واہ ویلا مشنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے دنیا میں یہ دوسرا ڈیلیوری انٹریڈیوز ہو گئی اس طرح اس کا نام پڑ گیا کہ یہ ڈیلیوری دوسرا ہے اینیوے ایجاد کیسے ہوا دعا محنت اور سوچ جو ذہن بنایا میرے استاد نے یہ دونوں چیزوں کا مکچر تھا جس نے مجھے مستقل محنت اور مستقل جدوجہت پر لگائے رکھا کہ میں مستقل کوشش کرتا رہا اور میں اکثر کہتا ہوں ینگ سے سے never shy to try کبھی شائع نہ کرنا try کرنے کے لئے کیونکہ اگر تم try کروگے تو نئی نئی چیزیں ایجاد کروگے نئی نئی different variation کا پتہ چلے گا different skills develop کروگے تو اگر آپ shyness میں روگے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے never shy to try ہمیشہ کوشش کرتے رہ کرو کوشش سے آپ کی منزل آپ کو مل جائے گی مگر اس میں یہ ہے کہ کوشش مستقل کرو مستقل کرو اور کوشش یہ نہیں ہے کہ آدھے راستے میں چھوڑ دو پوری کوشش کرو مستقل کوشش کرو اور write till the end تک کرو اپنی ہر ممکن ہو سے کہ پوری کوشش کرو اور اور پوری مدد تک کرو اچھا anyway یہ دو چیزیں دعا بھی کرتے رہیں کوشش بھی کرتے رہیں اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ دوسرا جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تو اب یہ انگلیش کی dictionary میں بھی اور even cricketing language میں بھی یہ ایک لفظ بن چکا ہے credit goes to میرے دادا جی اللہ ان کو جنرل نصیب کریں جنہوں نے مجھے نصیت کی کہ دعا کیا کرو credit goes to میرے استاد احمد حسن صاحب جنہوں نے میرا ذہن بنایا کیونکہ دوسری کی وجہ سے مجھے بہت ساری وکٹیں بھی ملی ایک ٹائم پہ ورلڈ رینکنگ میں نمبر ون بھی رہا اور فاسٹس ون ہنڈرڈ ون ففٹی ون ففٹی جو وانڈے میں ورلڈ ریکارڈ بنے اس میں بھی دوسرے کا بہت عمل دخل رہا جتنے بھی great place تھے اللہ تعالی نے مجھے عزت دی میں نے ان کو out کیا اللہ تعالی کے فضل سے تو یہ دوسرا جو تھا وہ بڑا wicket ticking delivery رہی آپ سے گزاری سے آپ بھی نئی نئی variation سیکھ سکتے ہیں نئی نئی deliveries لے کے آ سکتے ہیں دعا بھی کرتے رو محنت بھی کرتے رو آپ سے گزاری سے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یا آئندہ آنے والے کسی پروگرام میں میں آپ کو دوسرا کیسے لیگل طریقے سے کر سکتے ہیں اس کی گریپ کیا ہے ٹیکنیک کیا ہے اور کون سے مسئلز اگر آپ develop کر لیں گے تو آپ دوسرے کو کر سکیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے آئندہ آنے والے پروگرام میں اپنا خیال لکھے گا اپنے عزیز و قارب کا خیال لکھے گا اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ السلام علیکم سکلین مشتاق سکلین مشتاق ہائٹس جدید طرز زندگی اور فیملی کی ضروریات کے این مطابق ہے پریئر ایریا اور قرآن اکیڈمی وسی اور کشادہ کوریڈورز لوبی اور ایکسس ایریاز رہائشوں کے لیے محفوظ اور مہمانوں کے لیے وسی کار پارکنگ سرویلنس اور مین ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم فائر سیکیورٹی سسٹم بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن وی سنگے مربر اور گری نائٹ کا استعمال لیونگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز سویونگ پول اور جیم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے